الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد نادرین اکرام رمضان کے متعلق جو مسائل شائع کیے جاتے ہیں کارڈز پر یا اشتہارات کے ذریعے یا کلنڈرز میں ان میں افطار کے وقت کی ایک دعا لکھی جاتی ہے اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزق کا افترتو یہ دعا افطار کے وقت پڑھنا سنت نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو حدیث سے سنت سے ثابت ہے اسی کے ساتھ ساتھ بات حضرات اپنے اشتہارات میں اس کی ایک مختصر دعا بھی شائع کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ ابو داود میں ہے حدیث اس طرح ہے حدثنا مسددن حدثنا حشیم عن حسین عن معاذ بن زہرہ انہو بلغہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا اذا افطر قال اللہم لکا سمتو و علی رزق کا افترتو یہ حدیث ابو داود میں 258 نمبر پر ہے یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں معاذ بن زہرہ جو تابعی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کر رہے ہیں درمیان میں صحابی کا ذکر نہیں ہے اور یہ کسی بھی حدیث کی سند میں ضعف اور کمزوری ظاہر کرتا ہے محدثین کی اسطلاح میں اس حدیث کو مرسل حدیث کہتے ہیں اور مرسل حدیث ضعیف حدیث ہی کی قسم ہوتی ہے اس لئے افطار کے وقت اللہم لکا سمتو و علی رزق کا افترتو پہنا بھی سنت نہیں ہوا پھر سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ آپ جب افطار کریں تو بسم اللہ پڑھیں جس طرح عام کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تو اللہ کا نام لے کر افطار شروع کریں بسم اللہ پڑھ کر جب کچھ کھا لیں کچھ پی لیں تو پھر پڑھیں ذہب الزماؤ وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ یہ حدیث بھی ابو دابود میں ہے اور 2357 نمبر پر ہے اور سنت کی اعتبار سے حسن ہے یعنی قابل عمل ہے اس لئے مسنون یہ ہوا کہ افطار آپ کریں بسم اللہ پڑھ کر جب کچھ کھا لیں اور پی لیں تو پھر پڑھیں ذہب الزماؤ وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ اس کا معنی ہے پیاس جاتی رہی رگیں تر ہو گئیں اور عجر بھی اللہ نے چاہا تو ثابت ہو گیا یہ ہوا مسنون طریقہ افطار کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر مسنون عمل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین